اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو پدینے کا شربت بنانا بتا رہی ہوں آج کل رمضان بھی چل رہے ہیں تو یہ تھنڈا ہوتا ہے اس لیے یہ کافی روح افضا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بلینڈر میں پانی شامل کریں گے اب یہ پدینے کی پتیاں شامل کر دیں گے ان کو اچھی طرح سے ساف کر کے دھولیا ہے میں نے لیمن جوز بھی شامل کر دیں گے چینی بھی شامل کر دیں گے یہ ساری چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ اس میں نمک بھی شامل کروں گی میں اب ہم ان کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے ساری چیزوں کو بلینڈ کر لیا ہے اب ہم اس میں آئس شامل کریں گے اب ہم اس کو تھوڑا سا بلینڈ کریں گے اور یہ جوز ہمارا تیار ہے اب ہم اس کو چھان لیں گے آپ چاہیں تو ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن میں چھان کے سرف کروں گی یہ ہمارا پدینے کا شربت بالکل تیار ہے آپ بھی یہ بنائیں یہ بہت مزے کا ہوتا ہے اور گرمیوں میں ریفریشنگ ہوتا ہے اور آج کل ویسے بھی رمضان چل رہے ہیں تو آپ افتاری کے ٹائم میں ایسے بنائیں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمیں کمیٹس بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں یا نہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیک آن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے یہ بلکل فری ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں امید ہے آپ کو ریسپی اپسند آئے گی ضرور ٹرائے کریے گا اللہ حافظ